بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک چھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوٹین پر ویلکم کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہیلڈی اور جھٹ پٹ بنے والی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بہت ہی کم سمان سے بچی ہوئی روٹی سے بنائیں گے اور اگر آپ بھی بچی ہوئی روٹی سے کچھ سپیشل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ناشتہ اور سنیک اور کوئی نہیں ملے گا اور جو بھی اسے کھائے گا وہ ایک بار ضرور پوچھے گا کہ آپ نے آخر اس کو کیسے بنایا ہے اور کہے گا کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان مزیدار سنیکس کو بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے رات کی بچی ہوئی دو روٹیاں لی ہیں آپ لوگ جتنے سنیکس بنانا چاہتے ہیں اتنی روٹیاں لے سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں بچی ہوئی روٹی سے سنیکس بنانے کے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان سے سنیکس بنانے کے لیے ہم اس کے لیے آلووں کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ابلےوے آلووں کی ضرورت ہوگی یہاں پر دیکھیں میرے پاس چھوٹے آلو تھے اور میں نے اس لیے چار آلو لے لیا اگر آپ لوگوں کے پاس بڑے آلو ہوں تو آپ دو لے لیں اور یہاں پر میں نے آلووں کو بہت اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد وائل کر لیا تھا اور وائل کر کے چھلکہ اتار کر انہیں تھنڈا کر لیا آپ لوگوں نے بھی تھنڈا کر کے ان کو بلینڈ کرنا ہے یہاں پر یا تو آپ میشر کی مدد سے ان کو میش کر لیں یا پھر آپ گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گے لیکن میش آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اور میش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں کچھ پورڈر مسائلے ڈالیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے ون فور ٹی اسپون میں نے اجوائن ڈالی ہے اور اس کے ساتھ کلونجی بھی مکس ہے اور اجوائن آپ نے ضرور ڈالی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلو وائبادی ہوتی ہیں تو یہ اجوائن جو ہوتی ہے ایک تو ٹیسٹ اس کا آتا ہے اور دوسرے حضم کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے اور اس کے بعد ہم ہاف ٹی اسپون اس میں حلدی ڈالیں گے اور یہاں پر آپ لوگ اگر مسائلے کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسائلوں کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہاف ٹی اسپون سرخ لال مرچ پورڈر ڈالیں گے اور ون ٹی اسپون سے حمد دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ لوگ اگر سابت دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہتیلی پر مسائل کر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سابت زیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں اپنے مطابق بنانے لگی ہوں آپ لوگ اپنے مطابق بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ون فور ٹی اسپون کوٹھی لال مچ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپونگ گرم مسالہ پارڈر ڈالیں گے اور یہاں پر آپ سابو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد بہت ہی چٹ پٹا اور مزے دار بنانے کے لیے ہم اس میں ون ٹی سپونگ چاٹ مسالہ پارڈر ڈالیں گے اور اگر آپ لوگ کے پاس چاٹ مسالہ پارڈر نہیں ہے تو آپ آمچور پارڈر بھی ڈال سکتے ہیں یا لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو سبز میرچیں بہت باریک فائنلی چوب کر کے لی ہی ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے ادربائز ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور اس کے اندر میں نے گرین لسن جو ہے اس کو بھی کاٹ کر ڈالا ہے کیونکہ گرین پیاز بھی بہت آ رہے ہیں سردیاں ہیں اور گرین لسن بھی آ رہے ہیں تو اس لیے ان کا یوز جو ہے وہ آپ ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کا ذائقہ جو ہے ہانڈی کا ہو یا اس طرح آپ سنیکس بنا رہے ہیں تو بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ ضرور ڈالا کریں اور اس کے بعد ہم نے کافی سارا سبز دھنیاں ڈال لیں جتنا آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو مین چیز ہے جس سے بہت ہی خشبودار ہمارے یہ بیٹر بنے گا وہ ہے پودینہ اور یہاں پر میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے پودینے کی پتیاں دیسی پودینہ جو ہوتا ہے نا وہ لیا ہے اور ان پتیوں کو ہم نے ہاتھ سے توڑ کر ڈال لیں کیونکہ جب آپ ہاتھ سے توڑ کر ڈال لیں گے نا تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا تو یہاں پر ہمیں اس کو ہاتھ کی مدد سے توڑ کر ساری پودینے کی پتیاں جو ہیں وہ ڈال لیتے ہیں اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بیٹر جو ہے سارے مسالے پورے ہو گئے ہیں اب ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ آلو کے ساتھ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس بیٹر کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اور نیکسٹ کام کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک اور بیٹر بنائیں گے تو اس کے لیے اب ہم ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک کپ بیسن ڈالیں گے لیکن آپ نے بیسن جو ہے وہ چھان کر لینا ہے اور بیسن ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ پودر مسالے ڈالیں گے جس میں ون ٹی سپون ہم نمک ڈالیں گے یا آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد ہم ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ پر ڈالیں گے اور یہ لال مرچ پر کٹی ہوئی ہم اس لیے ڈالنے لگے ہیں کہ ہمارے جو سموسے بنائیں گے ہم ان کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ان میں بہت اچھی لگے اور اس کے بعد ہم گرم مسالہ پودر ڈالیں گے لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو ثابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد بہت ہی مزے کی چیز جو ہے وہ تیل ڈالیں گے ایک چائے کا چمس سفید تیل ڈالیں گے جو کہ ہمارے ناشتے کو یا ہمارے سنیکس کو چار چاند لگا دیں گے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیل جو ہوتے ہیں ان میں کیلشیم ہوتا ہے اور جب ہمارے بچے کھائیں گے یا بڑے گھائیں گے تو سردیوں کا موسم ہے تو اس میں تیل جو ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہیں اب ہم نے بیسن میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور اس طرح سے ہم نے اس کا ایک بہت اچھا سا بیٹل جو ہے وہ بنا لینا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے دو تین مسالے اور ڈالنے ہیں لیکن وہ کب ڈالنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کر بتاؤں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد بھی اپنے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اب آپ نے رات کی بچی روٹی لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں دو میں نے روٹیاں لی ہیں اور آپ لوگ تین بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے ایک روٹی جو ہے وہ لیں گے اور ان کو آپ اس روٹی پر آپ نے اچھی طرح سے ہلکا ہلکا پانی لگا لینا ہے اور پانی لگانے کے بعد پھر ہم نے جو آلووں والا بیٹر بنایا ہے یہ سارا بیٹر آپ نے ہلکا ہلکا ہلکی سی پتلی سی تیہ جو ہے وہ اس کے اوپر چپکانی ہے اگر آپ لوگ موٹی تیہ لگا دیں گے تو وہ پھر آپ کے جو سموسے بنائیں گے ہامر ٹرائنگل سموسے اس سے بنائیں گے یا آپ لوگ گول بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ شیپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پر سارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر ہتھیلی کی مدد سے دبا دبا کر رہے ہیں اس کو پریس کریں گے تاکہ سارا بیٹر جو ہے وہ روٹی کے ساتھ چپک جائے تو یہاں پر جب ہم پورا بیٹر روٹی کے ساتھ لگا لیں گے تو پھر آپ نے کوئی بھی چیز لے لینی ہے تیز دھار کی چھوری لے لیں یا کہ میرے پاس پیزا کٹ رہا ہے تو میں اسے جس طرح کاٹ رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے کہ پہلے ایک سائیڈ سے پوری کاٹ لگانا ہے پھر دوسری سائیڈ سے لگانا ہے اور پھر اندر سے ٹرائی انگل بناتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ٹرائی انگل جو ہیں وہ ہمارے بن گئے ہیں اور اب وہ جو ہم نے بیسن گھول کے رکھا اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو بیسن ہم نے بنایا ہوئے اس کے اندر اب ہم نے ایک تو سبس دھنیاں ڈالنا ہے سبس دھنیاں ڈالنے کے بعد پھر اب ہم نے ایک چھٹکی جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ پورڈر نہیں ڈالنا آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو ناشتہ ہے یا جو سنیکس ہیں یہ پھولے پھولے بنیں اور خوبصورت بھی لگیں تو یہاں پر اب ہم لیکن یہ آپ نے اس وقت ڈالنا ہے جب آپ نے فرائی کرنے لگنا ہے اس سے پہلے نہیں آپ نے ڈالنا تو اب ہم چونکہ فرائی کرنے لگے ہیں تو اس لیے اس کے اندر ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ون ٹی سپون آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر اب ہم ڈالنے کے بعد ایک ایک پیس اٹھائیں گے اس کے اندر ڈپ کریں گے اور دوسرے چولے پر میں نے فرائی پین میں آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم اس میں اپنا جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آئل گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ما شاء اللہ الحمدللہ آپ نے اس طرح ڈالتے جانا ہے اور جتنی کپیسٹری ہوگی اتنے ڈال لینے ہیں یہاں پر میں تین ڈالتی ہوں اور یہ فٹا فٹ سے جھٹ فٹ سے بن جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ بلکل ایسے لگے گا کہ یا آپ پکوڑے کھا رہے ہیں یا آپ سموسے کھا رہے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں جو بھی تیسٹ ہوگا وہ آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ پکوڑے لگے یا سموسے لگے اور یا پھر یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں پر میرے بہت سارے بہت پیارے بیوئرز بھی ہیں جن کے کومنٹ بھی میں چلا رہی ہوں تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ لوگ بہت پیارے کومنٹ کرتے ہیں اور اتنا مجھے پیار دیتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اس لیے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں بیل بٹن کو دبا دیں اور کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کومنٹ پیک کروں تو پھر آپ لوگوں نے بہت پیارا سا کومنٹ کرنا ہے اپنی سیٹی کا یا کنٹری کا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا کومنٹ بھی پیک ہو جائے گا ہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے یہ سارے سنیکس جو ہیں وہ میں نے بنا لیے ہیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے مزے اور خشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے کہ بے اختیار کہنے کو دل کر رہے ہیں فابیعی اللہ ربی کو متقذیبان کہ میرے پرودرگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مہنگائی کے دور میں جو آٹا ہے وہ بھی بہت مہنگ ہے تو اس لیے آپ ضائع نہ کیا کریں اس طرح سے کوئی اچھی اچھی چیزیں بنا کر اپنے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں انجوائے کریں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں